پراپرٹی ٹیکس اور سیاسی لیڈران کی بیانبازیاں جس دن سے جمہور کشمیر میں پراپرٹی ٹیکس کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے تب سے لے کر ابھی تک جمہور کشمیر کے تمام تر سماجی کارکنان، عام لوگ اور سیاسی لیڈران اس حکم نامے کی مخالفت کرتی نظر آ رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہے کہ جمہور کشمیر میں ابھی پراپرٹی ٹیکس کا نفاذ عمل میں نہیں لائے جانا چاہیے لیکن آج ہم بات کریں گے جمہور کشمیر اپنی پارٹی کے چیف سرید علتاب بخاری کی جنہوں نے گزشتہ کل ایک بیان دیا اور اپنے بیان میں لیفٹ نیٹ گورنر منوی سینہ سے یہ اپیل کی کہ فیلحال کے لیے کچھ سالوں کے لیے جمہور کشمیر میں پراپرٹی ٹیکس کا نفاذ عمل میں نہ لائے جائے کیونکہ جمہور کشمیر کے لوگ اس وقت پراپرٹی ٹیکس دینے کے حالت میں نہیں ہیں کیونکہ جمہور کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ اس وقت فائنینشل کرائیسی سے گزر رہے ہیں برے دور سے گزر رہے ہیں ہر کوئی اس وقت جمہور کشمیر میں پریشان ہے اس حالت میں کوئی نہیں ہے کہ وہ پراپرٹی ٹیکس دے پائے لہٰذا کچھ سالوں کے لیے جمہور کشمیر میں پراپرٹی ٹیکس کا نفاذ عمل میں نہ لائے جائے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں آپ کی بات کو ٹوکتا نہیں ہوں جو آپ بیان دے رہے ہیں میں ان پر کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتا میں جانتا ہوں کہ یہ جمہور کشمیر کی عوام کی فلاوہ بہبودی کے لیے کیا جا رہا ہے لیکن جمہور کشمیر کے لوگ اس وقت اس حال میں نہیں ہیں جمہور کشمیر کا ہر شخص پریشان ہے جمہور کشمیر میں اس وقت لوگوں کا بزنس جو ہے وہ ٹھپ پڑا ہوا ہے ٹوریزم سیکٹر بھی ابھی اتنا زیادہ گروہ نہیں ہوا ہے اور یہاں پر جس طرح سے اس سے پہلے گلام نبی آزاد نے کہا تھا کہ 35 سال جمہور کشمیر میں ملیٹنسی رہی اور لوگ فائنینشل کرائیسیز سے گزر رہے ہیں لوگ کافی پریشان ہیں لیکن اب یہی بات اپنی پارٹی کے چیف جمہور کشمیر اپنی پارٹی کے چیف سعید علتہ بخاری نے بھی دوہرائی ہے اور ان نے یہ کہا ہے کہ کچھ سالوں کے لیے اس کو ڈیلے کیا جائے اس کو روکا جائے کچھ سالوں بعد یہاں پر پراپرٹی ٹیکس لگایا جائے کیونکہ تب تک لوگ بھی تھوڑا سا گروہ ہو جائیں گے لوگ بھی اپنے بزنسز وغیرہ گروہ کریں گے اور ٹورزم سیکٹر بھی بہتر ہو جائے گا لہذا جس دن جمہور کشمیر کے لوگ اس حال میں ہوں گے کہ وہ پراپرٹی ٹیکس دے پائیں اس دن ہم سرکار کے اس حکم نامے کی مخالفت نہیں کریں گے لیکن کم سے کم جمہور کشمیر کی عوام کی طرف سے میں آپ سے یہ مہتبانہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ فیلحال کے لیے کچھ سالوں کے لیے اس پراپرٹی ٹیکس کو لاغو نہ کریں لیکن بات کریں تو لیفٹنینٹ گورنر منویج سینہ بھی ساف ساف کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسہ صرف عوام کی فلاوہ بہبودی کے لیے استعمال کیا جائے گا اور صرف اربن اور سہمی اربن ایریاز میں ہی یہ پراپرٹی ٹیکس لاغو کیا جائے گا گریب لوگوں سے کوئی بھی پراپرٹی ٹیکس نہیں وصول کیا جائے گا تو جمہور کشمیر کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ پراپرٹی ٹیکس دیں تاکہ ان کی ڈیولپمنٹ ہو سکے ان کے روکے پڑے ترکیاتی کام ہو سکے لیکن جس طرح سے لگتار سیاسی پارٹیاں بیانبازیاں کرتے نظر آ رہی ہیں اور صاف طور پر کہہ رہی ہیں کہ جمہور کشمیر کے لوگ اس حال میں نہیں ہیں کہ یہاں پر وہ پراپرٹی ٹیکس پے کر پائیں انتظامیہ یا الڈی انتظامیہ اس پر کوئی فینصلہ لیتی ہے کیا جو لوگ اس وقت لگتار اس حکم نامے کی مخالفت کرتے نظر آ رہے ہیں کیا ان کی بات الڈی انتظامیہ سنتی ہے کیونکہ رویندر رہنا نے بھی یہ صاف کر دیا تھا بی جے پی چیف رویندر رہنا نے یہ کہا تھا کہ نہ میں نے لگایا ہے نہ عمید شاہ نے لگایا ہے نہ ہی وزرعظم نرندر موڈی نے لگایا ہے یہ الڈی انتظامیہ کا فینصلہ ہے اور الڈی انتظامیہ نے ہی پرابٹی ٹیکس انٹروڈیوز کروایا ہے تو دیکھنے والی بات تو یہ ہوگی کہ کیا الڈی انتظامیہ اپنا فینصلہ بدلیں گے یا پھر پرابٹی ٹیکس ایک اپریل سے جموعہ کشمیر کے لوگوں کو پے کرنا ہوگا